اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو کیا آپ جانتے ہیں پاکستان میں ایک گنڈا ایسا ہے جس نے ایک ہزار لوگ بھیج کر ایم این اے کو اقواہ کر لیا تھا اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ ویہاری کے ایک گنڈے نے پولیس ٹیشن میں گھس کر وہاں موجود تمام پولیس والوں کو مار دیا تھا دوستو کیا ہوگا جب کوئی کریمینل ملک کے وزیر اعلیٰ کو موت کی دھمکی دینا شروع کر دے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے سب سے خطرناک اور پاورفل کریمینل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو نمبر ون صداقت گجر دوستو صداقت عرف کالا گجر ایک کریمینل تھا جس کا تعلق پنجاب کے علاقے ویہاری سے تھا یہ کہانی 1995 میں شروع ہوئی تھی جب 1995 میں صداقت کے والد نے پنجاب پولیس کے ایک ایس پی خورم کو اپنی دس مرلے زمین سیل کی تو اس ایس پی نے صداقت کے والد کو پیسے دینے کی بجائے ان پر جھوٹے کیس بنا کر جیل میں تشدد کر کے قتل کر دیا صرف اتنا ہی نہیں جب صداقت کا چھوٹا بھائی اپنے باپ سے ملنے جیل میں گیا تو ایس پی خورم نے اسے بھی قتل کر دیا دوستو اپنے والد اور بھائی کی موت کے بعد صداقت نے پولیس سے بدلہ لینے کے لیے جرم کا راستہ اختیار کر لیا اور دو سال کے اندر یہ بندہ صداقت سے صداقت گجر بن گیا تھا اور اس نے بدلہ لینے کے لیے ایس پی خورم کے گھر میں گھس کر ایس پی اور اس کے بھائیوں سب کو قتل کر دیا اور اس کے بعد گورنمنٹ نے اس کے سر پر پچاس لاکھ روپے کا انام رکھ دیا لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کہ پولیس سے ڈر کر بھاگنے کی بجائی یہ بندہ اس پولیس ٹیشن میں گھس گیا جہاں اس کے والد اور بھائی کو قتل کیا گیا تھا دوستو اصل میں ایس پی خورم کے علاوہ اس تھانے میں جو ایس ایچو اور پولیس والے موجود تھے وہ بھی اس کے باپ اور بھائی کے قاتل تھے اور اسی لیے ان سب سے انتقام لینے کے لیے یہ برکہ پہن کر اسی تھانے میں گھس گیا اور وہاں موجود ایس ایچو سمیت سارے پولیس والوں کو قتل کر دیا اور صرف اتنا ہی نہیں اس نے ان پولیس والوں کو قتل کرنے کے بعد نشان عبرت کے لیے اس نے ان سب کی بوڈیز کو تھانے کے گیٹ کے ساتھ لٹکا دیا اور کہا جاتا ہے کہ اس نے 1998 تک بہت سے پولیٹیشنز کے ساتھ مل کر بہت سے کرائم کیے لیکن کوئی اس سے ٹچ بھی نہیں کر سکا اور پھر ایک پولیس مقابلے میں اس کا انکاؤنٹر کر دیا گیا تھا لیکن دوستو جو بھی ہو اس دور میں ہر پولیس والے کے دل میں اس کا خوف ضرور ہوا کرتا تھا دوستو نادر گجر اس وقت پاکستان کی سب سے خطنک اور پاورفور لوگوں میں سے ایک ہے اس کا تعلق قصور سے ہے اور یہ بیسکلی امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اس بندے کی کہانی تب شروع ہوئی جب اس نے ایک شخص سے آٹھ کنال زمین خریدی پر قصور کے ایم پی اے احمد خان نے اس زمین پر قبضہ کر لیا احمد خان زیلے کا ایم پی اے تھا پر چودری نادر نے اس کے باوجود اس ایم پی اے کے ساتھ لوگوں کو دن دہارے اسی زمین کے اوپر قتل کر دیا اور صرف آدھے گھنٹے میں اپنی زمین واپس لے لی اور دوستو ایم پی اے نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے اسے جیل بھیجوا دیا اور نادر تین سال تک جیل میں رہا جب یہ جیل سے رہا ہو کر اپنی گاڑے میں گھر جا رہا تھا تو ایم پی اے احمد خان نے اس پر حملہ کروا دیا دوستو اس حملے میں نادر کے دو بھانجے قتل ہو گئے لیکن یہ بندہ اتنا انفلوینشل تھا کہ اس نے اپنے بھانجوں کے مرنے کے چوبیس گھنٹے بعد ایک ہزار لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور ایم پی اے کے باپ کو اس کے گھر سے اگواہ کر لیا آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ احمد خان کا باپ کوئی عام بندہ نہیں تھا بلکہ نونلی کا مجودہ ایم اے نے تھا لیکن اس کے باوجود چودری نادر نے اسے اس کے گھر سے اٹھوا کر غائب کروا دیا اور بعد میں اس کی لاش دوسرے شہر سے برامد ہوئی تھی لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود کوئی اس شخص کا کچھ نہیں بگاڑ سکا اور دوستو یہ شخص آج بھی کھلے آم گھوم رہا ہے اور کسی کی جڑت نہیں ہے کہ اسے ٹچ کر سکے دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ نادر پر چودہ سو سے بھی زیادہ کیسز درج تھے اور اب تو یہ کسور کا ایک سلیبرٹی بن چکا ہے نمبر تھری ارشد بھٹی دوستو ارشد بھٹی ایک پولیس انسپیکٹر تھا جس کا تعلق پنجاب کے علاقے شیخ اپورا سے تھا یہ ایک ذمہ دار آفیسر تھا جو اپنی ڈیوٹی نبھا رہا تھا لیکن سن 2001 میں شیخ اپورا کے ایمینے نے ایک قتل کے معاملے میں فیور مانگی اور ارشد نے غلط کام کرنے سے منع کر دیا اس بات پر گصہ ہو کر ایمینے نے ارشد کے بھائی کو اگوا کر لیا اور اسے شدید تشدد کر کے قتل کر دیا اور صرف اتنا ہی نہیں اس ایمینے نے ارشد پر جھوٹا الزام لگوا کر اسے بھی سسپینٹ کروا دیا اور اس دوران ارشد کے بھائی کی موت کی وجہ سے ارشد کی بھابی بھی صدمے سے وفات پا گئی اور دوستو ان سب حاصل کے بعد یہ انسپیکٹر کرمینل بننے پر مجبور ہو گیا اس نے اپنے پاس مجود سارے پیسوں سے اصلہ خریدا اور اس ایمینے پر حملہ کر کے اس کے کئی لوگوں کو قتل کر دیا صرف اتنا ہی نہیں ارشد نے خطرناک مجرموں کے ساتھ مل کر اس ایمینے کے بیٹے کو بھی اگوا کر لیا اور اسے بلکل ویسے ہی مارا جیسے اس کے بھائی کو مارا گیا تھا اور دوستو ان سب کے دوران ارشد کو پکڑنے کے لیے کئی آپریشن کیے گئے لیکن اس میں کئی پولیس والے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے اور آخر کار آئی جی پنجاب نے ارشد کے سر پر دو کرو روپے کا ہی نام رکھ دیا دوستو ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ فرار تھا تب پنجاب گورنمنٹ نے اس کی پروپرٹی پر قبضہ کر لیا تھا تو اس نے اس وقت کے وزیرِ علا پرویز علاہی کو فون کیا اور انہیں قتل کرنے کی دھمگی دی یہ بندہ اس حد تک خطرناک بن چکا تھا کہ گورنمنٹ بھی اس سے ڈرتی تھی یہاں تک کہ وزیرِ آزم پاکستان نے خود اس کے انکاؤنٹر کا حکم دیا تھا اور آخر کار ایک گردار کی وجہ سے پولیس بھاری تداد میں اس پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئی اور اسے قتل کر دیا گیا دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی کرمینل نہیں بلکہ ایک سکول ٹیچر تھا اس کے والد صاحب ملتان کے ایک زیمیدار تھے اس کی کہانی کا آغاز تب ہوا جب ماجہ جٹ کے والد نے ملتان کے ایک ایسے چو کو اپنی چارے کر زمین بیچی اس پولیس والے نے وہ زمین تو لے لی لیکن پیسے ادا نہ ہی کیے بلکہ الٹا اس کے والد پر جھولتے الزام لگا کر اسے جیل میں ڈالا اور تشدد کر کے قتل کر دیا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس ایسے چو نے اسے قتل کے الزام میں اس کے قتل کے الزام بھی اس کے بیٹے یعنی ماجہ جٹ پر لگا کر اسے بھی جیل میں ڈال دیا دوستو دو سال تک جیل میں رہنے کے بعد عدالت نے ثبوت نہ ملنے پر ماجہ جٹ کو ازاد کر دیا لیکن اس عرصے میں یہ ٹیچر سے کرمینل بن چکا تھا جیل کے اندر اس نے مجرموں کے ساتھ دوستی کر لی اور جیل سے باہر نکلتے ہی اس نے اس ایسے چو کو سرعام روڈ پر اون ڈیوٹے قتل کر دیا اور اس قتل کے بعد اس ایسے چو کے بھائی نے پولیس کا سارا لے کر ماجہ جٹ اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا لیکن جن لوگوں کے ساتھ ماجہ جٹ کی دوستی ہوئی تھی وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ جب درجنوں پولیس والوں نے ان لوگوں پر حملہ کیا تو انہوں نے گرنیٹس نکال لی اور جب پولیس والوں پر بم پھوٹے تو وہ وہاں سے بھاگ گئے دوستو آپ یقین نہیں کریں گے کہ ماجہ جٹ کو پکڑنے کے چکر میں تقریباً تیس پولیس والوں کی موت ہو گئی لیکن کوئی اس کا بال تک باقا نہیں کر پایا اور پھر آئی جی پنجاب نے اس کے سر پر ستر لاکہ ہی نام رکھ دیا اور پورے ملتان میں اس کے پوسٹرز لگوا دیئے اور آخر کار ایک مقبری سے ماجہ جٹ گرفتار ہو گیا جب اسے گرفتار کیا گیا تو ڈی ایس پی نے اسے مانا شروع کر دیا ماجہ جٹ کو اس ڈی ایس پی پر اتنا گصہ آیا کہ اس نے پاس مجود حوالدار سے بدنوک چھینی اور ڈی ایس پی کو سب کے سامنے قتل کر دیا اور پھر پوری پولیس فورس نے جوابی کاروائی میں اس پر اوپن فائرنگ شروع کر دی اور اسے قتل کر دیا دوستو دیلاور ایک ایسا شخص تھا جس نے چودہ پندرہ سال کی عمر میں ہی جرم کا راستہ اختیال کر لیا تھا اس کا تعلق ملتان سے تھا اصل میں ملتان کے ایک سیاسی گروپ نے اس کے بڑے بھائیوں کو قتل کر دیا تھا کیونکہ ان کی فیملی نے ان پولیٹیشنز کو اپنی پروپرٹی بیچنے سے انکار کر دیا تھا دوستو دیلاور اس وقت چھوٹا تھا پر اس نے پولیس سٹیشن میں جا کر ایف ای ایر درج کروانے کی کوشش کی پر پولیس والے ایم پی او اور ایم این اے سے ملے ہوئے تھے اور انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس کے بعد دیلاور نے جرم کا راستہ اختیار کر لیا اور یہ اتنا نیڈر تھا کہ اس نے ڈی ایس پی کا گھر بھی لوٹ لیا اور چار پولیس والوں کو بھی قتل کر دیا اور اس کے بعد دیلاور نے اس ایم این اے کا پتہ لگوایا جس نے اس کے بھائیوں کو مارا تھا جب اس ایم این اے کے بیٹے کی شادی ہو رہی تھی تو دیلاور اپنا بدلہ لینے کے لیے وہاں پر پہنچ گیا اور اس پولیٹیشن کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے کو بھی مار دیا دوستو اس واقعے کے بعد پورا ملتان اس سے ڈرنے لگا اور اس کا راج شروع ہو گیا یہاں تک کہ یہ بندہ ملتان میں بزنیس کرنے والے لوگوں سے بھتہ بھی وصول کرتا تھا اور تو اور جب ملتان کے ڈی پی او نے اس کو منع کیا اور اس سے سرینڈر کرنے کا حکم دیا تو یہ گنز لے کر ڈی پی او آفیس پہنچ گیا اور پولیس فورس کے سامنے ڈی پی او کو قتل کر دیا اصل میں اس نے اپنے جسم پر بمپ باندھا ہوا تھا تو اس لئے ڈر کے ہمارے کوئی پولیس والا اس کے نزدیک نہیں آیا اور تو اور اس نے بمپ کی وجہ سے گیارہ پولیس والوں کو بھی کٹنیپ کر لیا تاکہ یہ وہاں سے سیفلی نکل سکے اور دوستو اس حادثے کے بعد پوری پنجاب پولیس کے پیچھے پڑ گئی اور انہوں نے دلاور کو ڈھونڈ کر اسے اور اس کے ساتھیوں کو پولیس مقابلے میں قتل کر دیا تھا لیکن دوستو جو بھی ہو تو کبھی کبھار حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ ایک عام سا بندہ بھی ایک خطرناک مجرنگ بننے پر مجبور ہو جاتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسنے دی ہوگی ایسے ہی انفرمیٹی اور انٹرسٹنیوں نے دیکھ سکرانے کے لئے ماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسنے دیو اسے لائک امٹو شیک کا نماز بھولیں